جس طرح ہمارے صوبائی وزراء اور امپی اے مبین خلجی صاحب نے بات کی بلکل آج جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس کا دو بڑے اہم ایجنڈا ہے ایک جو نواز شریف صاحب نے اور باقی جو پی ڈی ایم جو الائنس بنائی ہوئی ہے ان کا جو ایجنڈا ان کا جو طریقہ کار اور ان کی جو تقریریں یہ بلکل الگ ہے ایک تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ داندلی ہوئی ہے الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادی ہوئی ہے لیکن جب ان کی تقریریں آتی ہیں وہ ان کی کرپشن کے اوپر آ جاتی ہے کہ ان کو گریفتار کیوں کیا جا رہے ہیں ان کے جو صاحب کتاب ان سے کیوں لیا جا رہے ہیں باقیوں سے کیوں نہیں لیا جا رہے ہیں بلکل اس ملک میں کرپشن کے خلاف باقیدہ جب سیمران خان کی حکومت آئی ہے ایک تحریک آغاز ہوا ہے نئے بیکٹی ہوئے باقی ادارے اس کے خلاف یعنی کہ جو انٹی کرپشن ادارے ہیں وہ بلوچستان میں بھی سنٹرو لوگوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ گریفتار ہوئے ہیں کیا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہے ہیں نہیں ان کی سیاست جو نواز شریف کو بچانے کے لیے ہیں ہم اگر دو تین مہینے پہلے چلے جائے چار مہینے جب پی ڈی ایم نہیں بنی تھی پیپلز پارٹی جے وی آئی سب ساتھ ہیں مولانا صاحب درنا دے رہے تھے تب ان لوگوں نے کیوں اپنی سیاسی جو ان کے خلاف یعنی کہ جو سیاسی عمران خان کی خلاف سب اکٹے ہو گئے تھے واپس اپنے مفادات کے لیے الگ ہو گئے اب دوبارہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا ان کی کرپشن کے خلاف سب کو گریفتار کر کے ان کے جائدہ دے جو کرپشن سے بنائیے تو یہ لوگ دوبارہ بھی اکٹے ہو گئے دوسرا جو بیانیہ نواشریف صاحب کا ہے میں سمجھتا وہ مودی بھی پاکستان کے خلاف یہ بیانیہ نہیں دیتا نواشریف صاحب نے ڈائریکٹ پاکستان کے اداروں کو ان کے سربراہان کو ہٹ کیے اور جو اس کے الفاظ ہیں جو چیزیں یہ تو وہ ثابت کرے جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کہتے مجھے فون ہے مجھے یہ کہا گیا جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کہتے مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا آپ اگر عوامی لیڈر ہوتے تو آپ اسی ٹائم ریزائن کر دیتے آپ اسی ٹائم کہتے یا جو آپ کو کوئی ڈائریکشنز دے رہا تھا آپ اس کو ہٹا دیتے اگر آپ ایز ای لیڈر اپنے آپ کو کہتے جو آپ ابھی لندن میں بیٹھ کے بنے ہوئے تو بلوچستان کے عوام ان کی برپور مخالفت کرتی ہے اور دوسرا ہماری بلوچستان سائٹ پہ اب آم آ جاتے ہیں ہمارے بلوچستان کے لوگ بھی پی ڈی ایم میں ہمارے بڑے قائدین ہیں میں سب کی بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے متبرے لیکن ان کا جو بیانیہ ہے جب یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے ڈائی سال فل فلیچ سی ایم رہے پاورفل اور ڈائی سال مسلم نگنون کے ساتھ سنولہ عزیری صاحب کے حکومتیں ان کا حصہ رہے آپ نے ان پانچ سالوں میں کیا ڈیلیور کیا آپ نے ان پانچ سالوں میں اگر آپ کے ساتھ کوئی احساس میرومی آپ کو فیل ہوئی اگر آپ کو فیل ہواؤ کہ بی جان مجھے ادارے کام کرنے نہیں دے رہے آپ جو کھل کراچی کے جلسے کے سٹیج پہ وہ باتیں کر رہے تھے آپ کو یہ اس ٹائم کرنی چاہیے تھی آپ کو یہ اشوز جب آپ کے پاس پاور تھی آپ لیجسلیشن لا سکتے تھے آپ لا انڈ اوڈر کے بات کر سکتے تھے آپ جو احساس میرومی کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس ٹائم اس کو کنڈم نہیں کیا ہمارے دوسرے قائدین نے بھی بات کی جب بجٹ کا ٹائم آتا ہے پھر غداری کے سٹیفکیٹ یاد نہیں آتے پھر بلوچستان کے حقوق پہ بات ہو کے بجٹ پہ مان جاتے ہیں اور وہ روپے لے جاتے ہیں لیکن جب سی ایسی پوائنٹ سکورنگ کے بات آتی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں پھر آپ آ کے سب کچھ کہہ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے انیس سو چیالی سے ہم لوگ غدار ہیں پھر آپ کہتے ہیں بلوچستان کوئی ارغمال بنائے ہوئے بھائی جان کس نے بنایا ہے بلوچستان بیر کیا کل بوشن یاد ہو یہاں سے گریبتان نہیں ہوا کیا دیشتگرد یہاں پہ نہیں مارے جاتے کیا انڈیا کے لوگ یہاں پہ آ کے دیشتگردی نہیں کرتے کیا ایک یہاں پہ بیٹھ کے ایک کئی اور جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں اپنا رخ واضح کریں آپ یہاں تو کہیں کہ بھائی جان یہ جو ہو رہا ہے غلط تھا لیکن جب آپ کے ٹائم میں ہو رہا تھا صحیح تھا اب جب عمران خان اور یہاں پہ بلوچستان آمومی پارٹی آگئی آپ کو سب غلط نظر آ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے عوام نے ہمیں اور آپ کو پتہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے پشتن خان ملی آمومی پارٹی میں عمود خانہ چگزئی صاحب ہمارے سیاسی پشتن کوم کے جو مین کوم پرست سیاسی لیڈر آپ نے آپ کو کہتے کیا کیا ہے انہوں نے بلوچستان کے لیے ابھی تک ایک روڈ ہمیں بتائے ایک سکول اس کے گھر کا بتائے اور ان کے بنگلے ان کے جائدہ دے ان کی جو کوئٹہ میں پروپرٹیز کواری روڈ میں کیا قبضہ نہیں ہوئے کیا ان کی حکومت میں مہر ان کا تک کیا ہمارے لیاقت بازار کے ساتھ زمینے قبضہ نہیں ہوئی کیا کیوڈیے میں ان لوگوں نے چیزیں وغیرہ کرپشن اور تمام سرکاری پلوٹس قبضہ نہیں کیے تب پشتونوں کی بات کہا پہ تھی سی پیک کی بات کی گی گوادر سی پیک بلوچستان کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے سی پیک کا سب سے بڑا پیسہ نواشریف کی حکومت میں آیا مالک بلوٹ صاحب محمود خانہ چگزئی صاحب اور مسلم نگنون کی حکومت تھی کیا ان لوگوں نے نواشریف کے ساتھ سودا نہیں کیا کیا بلوچستان کے پروجیکش لاہور ان کی مرضی سے نہیں ہے تب ان کو سی پیک یاد نہیں تھا تب ان کو بلوچستان کی حقوق یاد نہیں تھے اور اب جب ایک کام چل رہے ملک ترقی کی جانب جا رہے آپ کے اختلافات کریں لیکن دو رویہ نہ رکھیں ایک رکھیں ایک سٹانس رکھیں اب اس پہ قائم ہو جائے مجھے شک ہے دو منہ بعد یہ اپنی سٹانس پہ قائم نہیں ہوں گے کوئی اور ان کا سٹانس ہوگا باقی جو انشاءاللہ یہ لوگ آئے ان کو ہم ویلکم کرتے جلسہ کریں سب کچھ کریں لیکن بلوچستان کے عوام اب ان کی بہکاویں میں بالکل نہیں آئی